اسلام اور انسانیت کے ٹاپک پر ہماری گفتگو چل رہی ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقی انسانیت کی تعلیم صرف اسلام دیتا ہے اور اسی حوالے سے ہم اس کے ثبوت میں قرآن و سنت کی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پھر قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے کوئی بھی مذہب کا بندہ اگر انسانیت کو سوچنا اور سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان تعلیمات کے سامنے آ کر انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ دیکھئے اسلام میں یوں تو ساری تعلیمات ہی انسانیت نواز ہیں مگر بالخصوص جو فرائز دینیاں ہیں یعنی جن عبادات کا تعلق مومن کے ساتھ فرض کی حیثیت سے ہیں ان عبادات پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں ان عبادات سے اصل مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار کرنا ہے وہی پر ان عبادات کا جو دوسرا مقصد ہے وہ انسانیت کے لئے خیر اور بقا کی تعلیم بھی ہیں وہ کیسے ہیں اسلام نے نماز فرض قرار دی ہیں جہاں نماز میں مومن اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے رب کو رازی کرتا ہے وہی پر یہ نماز ہے کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو جہاں بندہ ایک فرض ادا کر کے رب کو رازی کر رہا ہے وہی پر وہ فرض اسے انسانیت کی طرف بھی لاتا ہے اور اس فرض کے ذریعہ وہ ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے بچتا ہے اور پھر جو بندہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب تک نماز میں ہے نماز نمازی کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن اگر وہ کمال خشو اور خضو کے ساتھ تمام شرائط و فرائض اور واجبات کی کامل ادائیگی کے ساتھ اگر وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز ہی میں نہیں یہ نماز اسے گھر میں بھی بے حیائی سے بچاتی ہے اور برائیوں سے روک دیتی ہیں تو ایک فرض جہاں رب کی عبادت ہم ادا کرتے ہیں وہ فرض ہمیں انسانیت بھی سکھاتا ہے اور انسانیت کی طرف بھی لاتا ہے اسی طریقے سے آپ روزہ کو دیکھ لیں تو پورا دن بندہ بھوکا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لئے مگر اس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر رمضان شہر صبر و شہر المواسا سرکار فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ گم خاری کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے تو جہاں بندہ روزہ رکھ کر کے بھوکا پیاسا رہ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے وہاں اس کے دل میں انسانیت کا درد بھی پیدا ہوتا ہے اور انسانیت کی غم خاری بھی پیدا ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ صدقہ اور زکاة کو لے لیں کہ مومن پر زکاة فرض ہیں جب وہ اس فرض کی ادائی کی کے لئے چلتا ہے تو دنیا سے مال اور دولت کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہیں اور دوسرے آگے انسان کی محبت اس کے دل میں پیبا ہوتی ہے تو یہ فرض کی ادائی کی بھی ہیں اور انسانیت کی حقوق کا بیان کرنا بھی ہیں اسی طریقے سے حج کی ادائی کی دیکھ لیں تو حج کا معاملہ یہ ہے کہ مذہبی اقوط مذہبی بھائچارگی اتحاد اور یک جہدی وہ سارے کا سارا ماحول آپ کو حج کے موقع پر مل جائے گا کہ اتحاد یک جہدی بھائچارگی مذہبی اقوط دینی محبت خونی رشتے سے زیادہ جو بھاری ہیں ایمانی رشتے کی محبت وہ سارا کچھ آپ کو حج میں ملے گا تو جہاں بندہ حج والا فرض ادا کرتا ہے وہیں پر پورے دنیا کے مسلمانوں سے مل کر کے اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے تو یوں آپ اسلام میں جو باقی مستحبات ہیں وہ تو ہے ہی ہیں مگر فرض جو عبادتیں ہیں جن کا کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے اسلام نے جن کے نہ کرنے پر جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں جہنم کی خبریں سنائی ہیں جہنم سے بچنے کے لیے جنت کو پانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جو مومن ان فرائض کو ادا کرے گا تو جہاں رب کو رازی کرے گا جہاں جہنم سے بچے گا جہاں جنت کو پائے گا وہی پر ان عبادات کی ادائیگی سے وہ انسانیت کو بھی ترقی پر لے جائے گا تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جس میں فرائض عبادتوں کے ساتھ بھی انسانیت کو اتنا جوڑ کر رکھا گیا ہے اب گزشتہ جمعہ میں میں نے کہا تھا کہ مدد کے حوالے سے جس کو غیر مسلم طبقہ بھی کہتا ہے کہ ہاں مدد کرنا یہ انسانیت ہیں اسی طریقے سے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرنا یہ بھی انسانیت ہیں تو آؤ اس جہد سے ہم اسلام والی انسانیت دیکھیں کہ اسلام کس انسانیت کی بات کرتا ہے تو پڑوسی کے حوالے سے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر اس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کریں اس کی عزت کریں اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا سرکار نے اللہ کی قسم لے کر فرمایا وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون ہیں جس کے لئے آپ تین تین مرتبہ یہ وعید سنا رہے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں کمال ایمان کی نفی کی کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جس کی جہالت سے جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے اور ایک مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو یہ مجری میں مگر پڑوسی کے گھر چوری کرتا ہے تو یہ دس بار چوری کرنے سے بھی بدتر ہے کوئی زنا کرتا ہے تو یہ برا ہے مگر پڑوسی کے گھر کی بیوی سے اگر وہ زنا کرتا ہے تو یہ دس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کر لی ہیں میں فلاں قبیلے کا جو محلہ ہے میں وہاں رہنے کے لئے چلا گیا ہوں لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف دیتا ہے وہ بندہ ہے جو میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے بس میرا جو ساتھ میں رہتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے یہ شکایت انہوں نے بارگاہ رسالت میں کر دی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر کو حضرت مولا علی کو رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا اور یہ تینوں عظیم اور جلیل القدر صحابہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور کی طرف سے زور زور سے یہ اعلان کرنے لگے کہ بے شک چالیس گھر پڑوس میں داخل ہیں دائیں بھی چالیس گھر بائیں بھی چالیس گھر آگے بھی چالیس گھر اور پیچھے بھی چالیس گھر یہ سارے کا سارا تمہارا پڑوس ہے اور سن لو جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی خواب زدہ ہو سرکار نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اس پر غور کیجئے آپ کہ یہ انسانیت کی یہ تعلیم بتاؤ کس جگہ آپ کو ملے گی یہ کسی جگہ انسانیت کی یہ تعلیم نہیں ملے گی اور ہاں جہاں انسانیت کی یہ تعلیم ہم فخر کے طور پر سر بلند کر کے غیر مسلموں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے اسلام جو انسانیت کی بات کرتا ہے لیکن کیا غیر مسلم اس اسلام کو جانتا ہے جو کتابوں میں وہ تو اس اسلام کو دیکھ رہا ہے جو ہمارے اور آپ کے کردار میں ہیں جو ہمارے اور آپ کے اخلاق سے ظاہر ہو رہا ہے جہاں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا صدقہ ہے جنت میں لے جانے والی چیز ہیں وہاں جہاں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پڑوسی تمہاری شرارت سے محفوظ نہ ہو تو تم جنت میں نہیں جاؤگے کیا آج ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان بنیں تو جو ہماری جگہ ہے اس سے دو فٹ آگے ہم راستے پر بنا لیں اور پھر اس سے آگے بھی ہم بہت کچھ آگے ایٹے رکھ دیں یہ کر دے وہ کر دیں کیا اس سے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کیا اس سے راستہ گزرنے والے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے وہ زمانہ بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ مکان بناتے تو اپنی حد چھوڑ کر پیچھے سے مکان بناتے چار پانچ فٹ کوئی بات نہیں چار پانچ فٹ مکان تھوڑا چھوٹا ہوگا تو ہم مر نہیں جائیں گے لیکن کم از کم ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہوں گی یہ مسلمان کا علاقہ ہے اس علاقے میں آ کر کوئی گزرے اور اسے اسلام کا پتا نہ چلے تو یاد رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جن کے ذریعہ ہمیں اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے اب یہ دیکھیں پڑوسی کے سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہیں پوچھا گیا کہ پڑوس کے کیا حقوق ہیں تو سرکار نے دس حقوق بتائیں دھیان سے سنیے اور عمل کیجئے اور اسلام کا نکھار جو انسانیت کے حوالے سے ہیں اس کی لذت اٹھائی کہ اسلام جس انسانیت کی بات کر رہا ہے کاش کہ ہم اس انسانیت پر عمل کرتے تو آج ہمارا پڑوسی ہم سے ڈر نہ رہا ہوتا وہ ہماری شرارت سے وہ بے مطمئن نہ ہوتا وہ ہماری جہالت کی وجہ سے وہ نالا اور رونے والا نہ ہوتا اگر ہم اسلام والے انسانیت پر عمل کرتے وہ حقوق کیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما جب پڑوسی تجھ سے مدد طلب کریں تو تو اس کی مدد کریں یہ پہلا حق ہے جب وہ تجھ سے قرض مانگے اور تیرے پاس مال ہو تو تو اس کو قرض دے اگر وہ فقیر ہو تو اس کی مدد کریں اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بیمار پرسی کے لئے جائیں اس کے گھر میں اگر کوئی خوشی ہو تو تو اس کی خوشی میں شریک ہو کر اسے مبارک بات پیش کریں اور اگر اس کے گھر میں غم اور مصیبت آ جائیں تو تو اس کی تازیت کریں اگر وہ انتقال کر جائیں تو تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائیں اور اگر تو گھر کی عمارت بنانا چاہیں تو بغیر پڑوسی کی اجازت اور رضا کے اتنی اونچی عمارت نہ بنائیں کہ اس کے گھر سے ہوا بند ہو جائیں اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اگر کوئی چیز اچھی پکائے تو اس کے گھر بھی بھی بھیج دیا کریں اور دسویں چیز کہ اگر کوئی پھل خرید کر لائے تو اس کے گھر بھی کچھ بھیج دیں اور اگر وہ کم ہیں اس کو نہیں دے سکتا پڑوسی کو تو پھر اپنے گھر ہی وہ پھل چپکے سے چھپا کر لے جائے اور پھر بچوں کو تاقید کر دیں کہ وہ گھر سے باہر لے جا کر نہ کھائیں تاکہ پڑوسی کے بچے اسے دیکھ کر کے بے چین نہ ہو جائیں یہ ہے اسلام کی انسانیت ہمارے تو پڑوس میں ہی ہمارے تعلقہ ٹھیک نہیں ہماری جہاں دیواریں ملی ہوئی گئے وہاں دل ملے ہوئے نہیں ہیں ہم نے راستے بھی اپنے پڑوسیوں کے لئے روک رکھے ہیں کہ یہ یہاں سے جانا نہیں چاہیے اس پر کب کوئی مسیوہ تو تیرے اور میں جشن مناوں یہ کب کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور میں خوشی کا اظہار کروں تو ساتھیوں پھر اسلام لوگوں کو کیسے پتا چلے گا اسلام تو تب پتا چلے گا کہ جب انسانیت کا ظہور مسلمانوں کے ذریعہ ہو تب اسلام والی انسانیت کا لوگوں کو پتا چلے گا تو یہ ہیں پڑوسی کے حوالے سے اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات یہاں تک کہ اسلام نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان رشتہ دار ہیں تو پھر اس کا تو ڈبل حق ہے پڑوس کا اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہیں تو اس کا بھی ایک حق ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم تمہارے پڑوس میں رہتا ہے تو ایک پڑوس ہونے کا اس کا حق پھر بھی رہتا ہے اور اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو اس کے دو حق ہیں کہ ایک تو مسلمان ہونے کا حق اور ایک پڑوس ہونے کا اور اگر کوئی رشتہ دار رہتا ہے تو اس کے تین حق ہے رشتہ دار ہونے کا حق پڑوس کا حق اور مسلمان ہونے کا حق یہ تینوں حق اس کے اوپر لازم ہیں تو ساتھیوں اس اسلام کو پڑھنے کی ضرورتیں ہیں اور اس اسلام والی انسانیت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورتیں ہیں اب یہ تو ایک روخ ہو گیا اب یہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا حضرت ابو حریرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں شریع احکام بتائیں مگر ابھی تک قضاء حاجت کے بارے میں ابو حریرہ آپ نے ہمیں نہیں بتائیں استنجا کرنے کے بارے میں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے دیان سے سنیے فرماتے جس نے مسلمانوں کے کسی راستے میں پاخانہ کیا اس پر اللہ ملائک اور تمام لوگوں کی لانتیں ہوتی ہیں ہم تو کچڑا لے جا کر پروسی کے آگن میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں ہمیں لذت آتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں تو پھر غور کیجئے ایک مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو کسی ایسی نہر کے کنارے پاخانہ کر دے جس سے وضو کیا جاتا ہو یا پانی پیا جاتا ہو تو پھر ایسے بندے پر بھی اللہ کی فرشنوں کے اور تمام انسانوں کی لانتیں یہ تو یہ تو انسانوں کی گزرگاہ کا معاملہ ہے خدا کی قسم اسلام نے تو جانوروں کا بھی خیال رکھا جس سراخ میں جانور رہتا ہو اسلام نے وہاں بھی پیشاپ کرنے سے منع کیا ہے جس درخت کے نیچے جانور سائے میں بیٹھتا ہو اسلام نے وہاں بھی پاخانہ پیشاپ کرنے سے منع کیا ہے تو اب یہ تو کہاں دور جا کر اسلام انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے اور ہم پڑوس میں بھولے ہوئے ہیں تو یاد کرو اس چیز کو اور اس پر بڑی سخت وعیدے ہیں کہ ایسا بندہ جو پڑوسیوں کو ستاتا ہے سرکار فرماتے وہ جنت میں نہیں جائے گا اب ہمارا سارا مدار تو مرتے ہی جنت کے ساتھ ہے نا یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے ساٹھ ستر سال گزار کر ہماری اصل منزل تو جنت ہے اور اسی اصل منزل سے روک دیا گیا بس ایک دو بالشت جگہ روک لینے کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیب دینے کی وجہ سے تو خدا رہا ایسا ہماری ذات سے کبھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں بات بہت لمبی ہے اسلام کی انسانیت کے حوالے سے جو تعلیمیں وہ یہ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسے مکان کی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس کی منڈیر یعنی چہار دیواری نہ ہو جس مکان کے اوپر چاروں طرف جو دیوار ہوتی ہیں وہ نہ ہو تو سرکار نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے اور سرکار نے فرمائے ایسی چھت پر سویا اور گر کر مر گیا تو میرا کوئی ذمہ نہیں ہے یہ ہماری ہی تو بھلائی کے لیے جوتے پہننے ہو تو سرکار نے فرمائے تم جوتوں کو پہلے صاف کرو پھر پہنو بستر پر سونا ہو تو سرکار نے فرمائے پہلے بستر جھاڑو پھر پہنو رات میں سونا ہو تو سرکار نے فرمائے جس برتن میں پانی ہو اسے ڈھانک کر کے سوگا کرو اور جب پانی پینا ہو تو سرکار نے فرمایا اندر دیکھ کر کے پانی پیا کرو تو یہ ہے انسانیت کی تعلیمات جو اسلام نے عطا فرمائی ہیں اور پھر اب یہاں جو خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حالانکہ اس پر وقت چاہیے مگر میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں مدد کے حوالے سے ایک تو جز میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ مدد کر ہی دینا دے دینا کسی مگر انسانیت کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مدد کی جائے اس کو قرض دے کر کے کسی کو قرض دیا جائے اور اس کے ذریعہ اس کی مدد کی جائے تو یہاں پر کچھ باتیں ہیں جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے پہلی بات اسلام نے قرض دینے پر اُبھارا ہے کہ مومن بھائی کی مدد کے لیے قرض دو اس پر اُبھارا یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرض دیتا ہے اللہ اس سے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور دوسرے مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے میراج کی رات جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ صدقے کا ثواب دس گناہ ہے اور قرض کا ثواب اٹھارہ گناہ ہے یوں اسلام نے مائل کیا ترغیب دلائی شوق دلائی کہ تمہیں اس میں عجر و ثواب زیادہ ہے اب اس شوق میں اس رغبت میں بندہ اپنا مال کسی کو قرض میں دیتا ہے تو بتاؤ انسانیت کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی جس کی تعلیم اسلام جنت تک لے جا کر دیتا ہے اس کے بدلے میں جنت کی بات کرتا ہے بلکہ جنت کے گیٹ پر لکھا ہوا سرکار بتا رہے ہیں سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اور پھر یہاں پر اس چیز کو بھی آپ دیکھیں یہ تو ایک چیزیں کہ کرز دینے پر اپھارا اور دوسری چیز سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کرز لینے والا ہے تو اب کرز چونکہ لوگ اس لیے بھی نہیں دیتے کہ سامنے جو لے رہا ہے وہ اس نیت سے ہی لے رہا ہے کہ میں نے کب واپس دینا ہے یا پھر جو وعدہ تھا اس وعدے کے مطابق لوٹایا نہیں ہے یا دینے والا اب لینے کے چکر میں پریشان حال ہے کہ آج نہیں کل آنا کل نہیں پرسو آنا اب ادھر یہ واپس لوٹانے میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو جو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے واپس نہیں دینا اس کے لیے کیا ہے اور جو پیسہ ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتا ہے اور لوٹاتا نہیں اس کے لیے کیا ہے اور واقعی میں اگر کسی کے پاس کرز لوٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں واقعی میں نہیں تو اب یہ کرز دینے والا اگر اس کو محلت دے اس کو نرمی دے تو پھر اس کے لیے کیا ہے یہ ایک مستقل باب ہیں لیکن اب وقت اسی پر چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ چاروں قسم کے لوگوں کو قرآن اور حدیث سے ایسی انسانیت کی تعلیمیں دینے والے کو دینے پر اُبھارا لینے والے کو کہا کہ تجھے لینا ہے اس نیت سے لینا ہے کہ تجھے واپس لوٹا نہ اور سرکار نے فرمایا اس نیت سے لے گا اور نہ لوٹا سکا تو سرکار فرماتے ہیں میں ادا کر دوں گا اور پھر یہ کہ اگر اس نے اس نیت سے لیا کہ میں نے نہیں لوٹا نہ تو پھر سرکار نے فرمایا پھر قیامت کے دن لوٹایا جائے گا اور وہاں درہم و دینار نہیں وہاں نیکیاں لی جائے گا اور ادھر اگر وہ اس کے پاس دینے کی وسط نہیں ہے ابھی اور جس نے کرز دیا ہے وہ اس پر سختی کر رہا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین تاجر وہ ہیں کہ جو کسی کو محلت دے اور کسی کے لئے نرمی کریں یہاں تک کہ سرکار نے ایک بندے کے لئے صرف اس کرز کی ادائیگی میں نرمی کی وجہ سے سرکار نے اسے جنت کی خوشحبری عطا کرنا اور سرکار نے فرمایا اگر تمہارا ایک مہینے کا وقت تھا اور تم نے ایک مہینہ اور طویل کر دیا تو اب ہر مہینے تمہیں روزانہ اتنے روپی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا تو یہ ہیں انسانیت نواز تعلیم جو اسلام کے دامن میں ہے جیسی کہیں اور نہیں ہے ان تعلیمات کو جہاں ہمیں سننے کی ضرورت ہے اور ان تعلیمات کو جہاں دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے وہیں پر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ایک مسئلہ آپ یہ سن لیں ابھی فصل کی پیداوار کا سیزن ہے اور جو کھیتیوں سے فصل کٹ کے آتی ہیں اس میں اشر نکالنا فرض ہے اگر آسمان کی بارش کے پانی سے یا زمین کی نمی سے یا ندی نالے کے پانی سے بغیر کسی خرچ کے معمولی محنت سے پانی آ گیا اور کھیت فصل پک گئی تو اس میں سے دسویں حصہ نکالنا آپ پر فرض ہیں اور اگر آپ نے پانی خرید کر لیا یا ندی نالے پر مشین رکھ کر کے پیسوں سے لائے آپ تو اس میں آپ کو پیداوار کا پانچویں حصہ نکالنا ہے اشر نکالے یا نصف اشر نکالے دونوں صورتوں کے اندر یعنی ٹین پرسن نکالے یا فائی پرسن نکالے ان دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی کھیتی میں خرچ ہوا وہ مائنس نہیں کیا جائے گا اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ مولانا ہم اشر کی رقم جمع کر کے رکھتے ہیں اور رمضان میں ادا کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے حکم شریعت کا یہ ہے وَآَتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهُ جس دن فصل کٹے اسی دن ادا کرتو تاخیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ وہ جیسے گے ہوں ہیں کپاس ہے آیا اور لاکھ روپے کا آیا اور ہم نے اس میں سے دس ہزار روپے اشر نکال دیا اب وہ نبی ہزار روپے ہمارے پیسوں کے ساتھ باقی پیسوں کے ساتھ ملا کر رکھ دئے اب رمضان میں اس نبی ہزار کی زکاة نکال لی ہے یا نہیں نکال لی تو رمضان میں اس نبی ہزار کی زکاة بھی باقی پیسوں کے ساتھ مل کر ضرور نکال لی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت